اصبیت کیا ہے سر؟ کیا ناحق اپنی قوم کی حمایت کرنا بھی اصبیت ہے؟ اس کی کوئی جامع تعریف کوئی کرائیٹیریاں بتائیے اصبیت کا لفظی معنی طرفداری ہوتا ہے اور استلاحی طور پر یعنی شریع طور پر جو اصبیت ممنوع ہے اور جس کی حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں جس پر اس سے مراد یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد یعنی حق کی دلیل سامنے آ جانے کے بعد اس کو نہ ماننا اور صرف اس وجہ سے اس سے انکار کرنا کی دوسری جانب اس کی اپنے قوم یا اس کی اپنی جماعت کے لوگ ہوں تو اس کو عصبیت کہتے ہیں کہ پارٹی بازی یا گروہ بندی اس کا لفظی ترجمہ عام کر سکتے ہیں تو یہ انتہائی قبیرہ گناہ ہے اور عزیز شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو عصبیت کی طرف دعوت دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ایک موقع پر اس طرح کا کوئی کسی نے نعرہ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا منتنا کہ اس نعرے کو یہ عصبیت کا جو نعرہ ہے قومیت کا جو نعرہ ہے اس کو چھوڑ دو یہ بدبودار ہے تو یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث میں اس پر وعیدیں آئی ہیں تو اس لئے عصبیت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی جماعت یا اپنے خاندان یا اپنے قوم کی حمایت میں حق کا انکار کرے حق بات کا انکار کرے یہ عصبیت ہے اور یہ قطعا ناجائز ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ایک مسلمان وہ اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے نفرت کرے تو محبت اور نفرت یہ صرف اللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے اس کا میعار یہ ہونا چاہیے اس کا میعار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری قوم کا ہے تو اس سے میں محبت کا تعلق رکھوں گا یہ دوسری قوم کا ہے تو اس سے میں نفرت کا تعلق رکھوں گا تو من احب لیلہ و اب غزل اللہ کہ جو اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے بغض کرے تو فقد استقمل الایمان حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لی جو اللہ ہی کے لئے